آئے مبارکہ ہے آئے مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے حضرت زلاوت کی اچھا بھئی تو منکانہ اب آگے جانا ہے منکانہ یورید العزت فلللہ العزت و جمعیہ پھر ہم واپس جا رہے ہیں اس آئے مبارکہ کی طرف یہ سے عزت چاہیے وہ یہ جان لے کہ عزتوں کے سارے خدانے اللہ کے پاس ہیں یہ سورہ فاطر کے آیت ہے پیتیسہ سورہ اور اب سورہ منافقون آواز دی وللہ العزت ولی رسول ہی ولی المومنی عزت بس اور بس اللہ کے لئے ہے اور اس سے ملے تو رسول کو بھی لے اور رسول سے جب چلے تو مومنین کو بھی جائے تو صاحبان عزت کو تین ہیں اللہ اس کا رسول تیسہ سورہ ہے اس کی آٹھیں آیت ہے اللہ صاحب عزت رسول صاحب عزت اور وہ لوگ جو مومنین ہیں وہ صاحب عزت بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ شاید فکر عمومی سے بات بلند ہو جائے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مستصر خطہ فکر میرے سننے والوں تک پہنچ جائے اور اگر پہنچ گیا میری محنت سوارت ہے تو عزت اللہ کی عزت رسول کی عزت صاحبان ایمان کی بھئی یہ کون ہیں صاحبان ایمان سورہ محمد سنتالیسہ سورہ قرآن کا سنتالیسہ سورہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد مومن فقط وہ ہے جو محمد پر نازل ہونے والی ہر بات پہ ایمان لائے پڑھا لکھا مجمع ہے پڑھا لکھا مجمع ہے محمد پر نازل ہونے والی ہر بات پہ ایمان لائے یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد پہ ایک چیز نازل ہی اسے مان لیا اور محمد پہ دوسری چیز نازل ہوئی اسے نہیں مانا جو بھی نازل ہو جائے محمد پر بہت پڑھا لکھا مجمع ہے جو بھی جو کچھ بھی محمد پہ نازل ہو جائے اس پر ایمان لانے والا مومن ہے اب میں پوچھوں کہ مولایت نازل ہوئی تھی یا نہیں بلگ ما اندلہ لیکم ان ربیق بہت پچھوں رکھنا کہ اب بات یہاں سے تھوڑی سی آگے بڑھ جائے گی اچھا تو اب وہ مومن کون ہے مومن وہ جو محمد کی ہر بات پہ جو نازل ہوئی ہے اس کے اوپر ایمان لائے یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے بار بار اتوائے محمد کا حکم دیا سورہ آل عمران تیسرا سورہ یہ حوالے نوٹ کرتے جاؤ انہیں کمپائل کر کے دیکھنا ملا کے دیکھنا تیسرا سورہ اور اکتیس میں آیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتتبعونی یحبکم اللہ رسول کہہ دو کہ اے مسلمانوں اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا تو اتبا میرا کرو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے یہ اتبای محمد سمجھ میں آگیا بہت توجہ رکھنا یہ کڑیاں ملا رہا ہوں ہیں آیات کی اور یہ کڑیاں اگر مل گئیں تو پھر یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتتبعونی یوبکم اللہ اکتیس میں آیت ہے سورہ علیہ امدان کی رسول کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو محبت رکھتے بھی ہو تو وہ محبت اس وقت تک ناکافی ہے جب تک میرا اتبا نہ کرو تو محبت اللہ کی اتبا محمد سورہ اللہ کا یہاں تک تو آگئے نا تو اتبا محمد لازم ہے اب تمہیں پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ اتبا محمد کیوں لازم ہے سورہ یونس دسنا سورہ ان اتبعو اللہ ما یوہا الیہ تم میرا اتبا کرو اور میں اتبا کرتا ہوں وحی الہی کا اب تسرا سمجھ میرا عزت اللہ سے اس نے وحی بھیجی اور اس کا اتبا کیا محمد نے اب تم محمد رسول اللہ کا اتبا کرو یہاں تک آگئے میرے ساتھ ملکل آگئے اب سننا بھئی اور آئے مبارکہ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لے رہا سورہ یوسف باروہ سورہ قرآن کا اور آیت کا نشان ایک سو آٹھ باروہ سورہ ایک سو آٹھوی آیت اتبا کس کا محمد رسول اللہ کا کہنا اب آئے سنو قل حاضر سبیلی ادعو ایلاللہ علا بصیرت انہ ومن اتبانی رسول کہہ دو کہ یہ دین پورا میرا راستہ ہے میں قدم رکھتا جاؤں دین بنتا جائے یہ آئے مبارکہ ہے قل حاضر سبیلی کہہ دو کہ یہ دین قل اللہ نے حکم دیا کہہ دو کہ یہ دین میرا راستہ ہے میں قدم رکھتا جاؤں راستہ بن جائے جائے ادو ایلاللہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بولا رہا ہوں علا بصیرت ان پوری طرح سوچ سمجھ کر پوری بصیرت کے ساتھ بہت سواجر ہے آنا ومن اتبعنی کل دو آدمیوں کو ہدایت کا حق ہے یا میں کروں یا وہ کرے جو میرا اتباع کرتا ہے آیتیں دین میں محفوظ ہوتی جارہی ہیں تو کس کو حق ہے ہدایت کرنے کا یا رسول کرے یا وہ کرے جو رسول کا مکمل اتباع کرتا ہو یہاں تک آگئے تم دیکھو کوئی روایت بیچ میں ہے نہیں ہے نا جبھی تو میں کہتا ہوں کہ واقعا بزرگوں نے سچ کہا تھا کہ کتاب کافی ہے اور کتاب واقعا کافی ہے بھئی یہ جملہ جو ہے نا میں اس کی بڑی خدر کرتا ہوں کتاب واقعا کافی ہے تو کتاب تو کافی ہے اگر کافی ہے تو آیتوں آیتوں سے جھوڑو اور نتیجہ خود نکالو بہت توجہ رہے آیات کو سکویرس دے دوں سورہ یونس ان اتبعو اللہ ماجوہ علیہ میں رسول کہتا ہوں کہ پیروی کرتا ہوں وہی الہی کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران اگر اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو میں کرتا ہوں وہی الہی کا اتباع تو میرا اتباع کرو جو ہو گئی نا اور اب آواز دی کہ قل حاضری سبیلی عدو اہلاللہ اہلا بصیرت انا ومجتبانی اب اس دین کی ہدایت صرف دو کریں گے یا میں کروں گا یا میرا اتباع کرنے والا کرے گا سبحان اللہ رب برقرار ہے نا اب سننا کہ وہ جو اتباع کرے گا وہ بابی رسول جانشین ہوگا اب کہاں اب کہاں تلاش کریں اس اتباع کرنے والے کو تو سورہ شورہ چھبیسا سورہ اور دو سو پندرہویں آیت وَعَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْعَقْرَبِينَ وَغْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِتْ تَبَاعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ حبیب مومنین میں تھے جو تیری مکمل پیروی کرے اس کے لئے کندے کو جھکا دے مومنین میں تھے جو تیری مکمل پیروی کرے اس کے لئے کندے کو جھکا دو تو اب سکھول دماغ میں محفوظ ہوا یا نہیں کہ جو مکمل پیروی کرے وہی باب رسول خلیفہ ہے وہی باب رسول جانشیل ہے اور مکمل پیروی کرنے والا کہاں ملے گا جہاں رسول کا کندہ جھک جائے آنکھیں پتھرا گئیں نہیں ملا مگر کل دو موقعوں پر جب فتح مکہ کے دن علی کو اٹھا رہے تھے تو کندہ جھکایا جب حاطنہ ان کے لئے ناکہ بن رہے تھے جب کندہ جھکایا تو اتبائے اتبائے رسول بنیاد ہے رسول کو جاچو اس کا انتحان لو اسے پرکھو اسے سمجھو اسے جانو اسے بوجھو لیکن جب جان لیا اور بوجھ لیا تو اب استعبا کرنا ہوگا کمبر اکرم پر یہ وہی نازل ہوئی کہ اب تم اپنا قبلہ بدل دے سَيَقُولُ السَّفَاءَ مِنَ النَّاسِ اور رسول نے قبلہ بدل دیا ابھی بتاؤں گا کہ اس سیچویشن میں رسول نے قبلہ بدل دیا سَيَقُولُ السَّفَاءَ دوسرا پارہ اسی آئے مبارکاتے شروع ہوتا ہے سَيَقُولُ السَّفَاءَ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّاہُمْ ان قبلتهم اللَّتِ قَانُوا عَلَيْهَا ان قریب لوگ اعتراض کریں گے اچھے خاصے بیت المقدس کی طرف فجدہ کر رہے تھے یہ بدل کیوں ہوئے اب دربیان سے ایک آیت چھوڑا ہوں مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اللَّتِ کُنتَ عَلَيْهَا اِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ جَتَّبِعُ الرَّسُولِ مِمْ مَنْ جَنْ قَلِبُ الْاَقْبَةِ بھائے ہم تو یہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ تم نے فقط رسول سے نماز ہی کیا یا اتبا بھی زی کا آئے حجرت کا دوسرا سال تھا زہر کی نماز تھی زہر کے نماز میں پیغمبر دو رکعتیں پڑھ چکے ہیں تیسری رکعت کے رکوع میں آئے ہیں اور وہاں حکم نازل ہو گیا فَلَنُوَلْ لِأَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَحَا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْحَكَ فِي سَمَائِ حبیب ہم بار بار یہ دیکھ رہے تھے کہ تم چاہ رہے ہو کہ تمہارا قبلہ بدل دیا جائے فَلَنُوَلْ لِأَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَحَا تو اب ہم ایسے قبلے کی طرف تمہیں موڑ رہے ہیں جس سے تم راضی ہو قبلہ اللہ کا رضا محمد کی قبلہ اللہ کا رضا میرے نبی کی فَلَنُوَلْ لِأَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَحَا جس قبلے سے تم راضی ہو ہم تمہیں اس کی طرف پھیر رہے ہیں اچھا بھئی تو آپ دو رکھتے ہو چکی ہیں بہت توجہ رکھنا دو رکھتے ہو چکی ہیں زہر کی پیغمبر اکرم تیسری رکھت میں ہے زہر کی اور حکوم ہے ویسے میں حکم آیا سب گھاپ را کے کھڑے ہو گئے یہ ہوا کیا ایک تھا جیسے رسول ملتے گئے ویسے وہ ملتا گیا پیغمبر سب سے پیغموس ہے اللہ علیہ اللہ علیہ یہ مرنے فکر ایک تھا جیسے رسول مرتے گئے ویسے ویسے وہ مرتے گئے علی پر سمجھ کے اعتراض کیا کر یہ جملہ تم سے نہیں کہہ رہا ہوں وہ بڑے غلمہ ان سے کہنا ہوں ایک تھا جو مرتا ہوا چلا اور رسول جب مکمل خانِ کعبہ کی طرف آگئے تو وہ بھی مکمل خانِ کعبہ کی طرف تھا سبان اللہ علی نے مناشدہ کی روایت میں جو مقامِ فخر میں چند جملے کہے ہیں ان میں ایک جملہ کہا ہے اکیلا میں ہوں جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی یہ جگہ سب کی ٹوٹ گئی تھی سب کی نمازیں اس لئے کہ آمنے سامنے آگئے نا اب نمازیں کیسے بات لیں گے لوگ گھبرائے ہوئے سے صفوں میں انتشار پھین لیا تو ایک ایک انسان ہے اور تاریخ فضائل میں خدا کی قسم علی کا مسیر اس معاملے میں کوئی نہیں ہے یا رسول نے پڑھی ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف اب چلو بھئی اب علی تک تو آگئے اور یاد رکھو گے نا کہ یہ وہ واحد فضیلت ہے جو رسول کے بعد علی کو ملی اور پورے عالم اسلام میں کسی کو نہیں ملی سبحان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی